بھائی نے فرمایا سنا ہے کہ چھپکلی کو مارنے پہ بڑا ثواب ہے خصوصاً محرم میں تو محرم کی تو خیر کوئی تخصیص نہیں ہے جس نے کہا یہ غلط کہا باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اس کو ایک وار میں مارے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو سو نیکی آتا فرمائے گا جو اس سے زیادہ میں مارے گا اتنے ثواب کم ہوتا جائے گا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکنے کا ارادہ کر رہا تھا تو اس وقت یہ گرگٹ تھا اس نے آگ کے قریب جا کے پھونکے ماری تھی اس آگ کو بڑھانے کی کوشش کی تھی گویا کہ اس جانور کی فطرت میں دشمنی انسان رکھی گئی ہے یہ نقصان کا باعث بنتا ہے اسی پر قیاس چھپکلی کا بھی ہے کہ چھپکلی بھی چونکہ اسی کے نسل سے ہے اس لیے اس کو بھی مارنا باعث ثواب ہے تو یہ قیاساً ثواب ثابت نہیں ہو رہا بلکہ فقہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو سرکار کا قول ہے یہ چھپکلی کو بھی شامل ہے براہ راہ شامل ہے ہم اپنے قیاس سے کسی ایک چیز کا ثواب دوسرے کے لئے ثابت نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا چھپکلی کو مارنے پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا ایک وار میں ماریں گے سو نیکیاں ہیں اس سے کم میں ماریں گے تو اتنے ہی اس سے زیادہ دربوں میں ماریں گے تو اتنے ثواب میں کم ہی ہوتے چلے جائے گی لیکن محرم کی رشن تخصیص کی وہ بیجا ہے دوسرا یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات